بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصلہ بار میں اور اب دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کیا ریڈ چلتا ہے آج سبزی کا آئی مارا فرس ڈے دیکھیں میگائی کے بعد آج ہم جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریڈ نکلتے ہیں آج سبزیوں کے اب آگ پہ ملتے ہیں ہم سبزی پوائنٹ منڈی جاگا اللہ جی الحمدللہ ہم منڈی پہنچ چکے ہیں جی اب ہم گاڑی پار کر دیں ادھر ہی کر دیتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں منڈی ہم نے گاڑی لگا دی اپنی پارکنگ پہ اب چلتے ہیں منڈی کے اندر اور دیکھتے ہیں آج کیا سوٹے حال ہے منڈی کی گاڑی پار کر دی محمود نے تالہ لگا دی اب ہم جا رہے ہیں منڈی کے اندر یہ منڈی کے رازہ رہی ہے پارکنگ کے لیے سارا اب یہاں سے ہم اندر جائیں گے منڈی کے شروع میں آیا ہوں چھوٹے گیٹ سے بڑا گیٹ پہ رش بہت ہوتا ہے اور یہ سامنے لگے ہیں آلو کی بوری ہیں پنجاب کا آلو چل پڑا ہے بوریاں لگیں کافی آلو سستا ہویا ہویا ہے یعنی کہ سو روی کے پانچ کلو آلو مل جاتے ہیں منڈی سے یہ پلے دار ہیں جو لوگوں کا سماع اٹھا کر تیس سو روی پہ پھیرا لیتے ہیں چاری سو روی پہ سارا سماع اس کے چھابے میں رکھوئی تو میں گاڑی تک چھوڑ کر آئے گا ہوئے ہوئے اس منڈی کے صبح صبح ہم نے لینی ہے مولییں ایک منت اور اس کے لئے میں پہلے شاپر لوں گا پھر اس کے بعد مولیوں کا ریڑ پہ رکھتے ہیں مولیوں کا ریڑ کیا ہے یہ ہے مولیوں کا دیرا یہاں مولی پالک دھنیا یہ چیزیں بکھتی ہیں یہاں میں کدا ماند صاحب ہے ماند صاحب ماند صاحب یہ ایک من مولی چھے سو کی اب لگاتے ہیں ہم نے اپنا صاحب ہمیں کتنے کی ملتی ہے یہ کدا مولی صاحب ہے فیلحال مولی لینا چھوڑ دیوں مولی کا ریڑ تھوڑا تیز ہے میں کدا ٹھہر کے آئیں گے پھر مولی لیں گے اب ہم پیاز چلوا لیں در آج دیکھتے ہیں پیاز کا کیا ریڑ ہے یہ آگیا جی منڈی کا ایریا ادرق لسن کا دیکھ کتنا ادرق لسن یہاں پہ صحیح کیا ریڑ ہے ادرق کا چار سو چالیس روپے کلو چچو اوہ مامو جار آگیا منڈی بہت تیز ہے جی اللہ 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 نیبو والا بیگوالا نیبو والا بھائی یہ ہوڑ کوئی نہیں آگا نیبو ویدہ بھائی تھی یہاں کوئی کارکوٹ نہیں آگیا تھے گاجر والا آگیا جی پہلی دوار سو دیا دو تر جلائے جی آہ دائی ڈیڑھ سو دی دو ڈیڑھ سو دیا دو دے ڈیڑھ سو گوپی گوپی کتا ستر آہ جی بھائی آہ نیبو پہلی کتا پیا دی دا سانو آہ گوپی گوپی کتا آہ نیبو سانو دا سگی ریڑ آہ یہ گوپی دس کلو ملی ہے ایک سو بیس ہلو بے گی آہ یہ گوپی دلنے لگی ہے بہت مہنگا گا ہی ہوگیا جی ابھی یہ حالت کا بات میں دیکھیں کیا بنتا ہے آہ یہ گوپی دل رہی ہے جی میری بہت مہنگا گام ہوگیا جی درہ کی ساٹھ چار سو چالیس سو پہ کلو ہے ایک گوپی سارے سسی لگ رہی ہے مینود ہے یہ کہ فیصلہ بات کی گوپی چل رہی ہے آہ یہ تولو 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 یہ باتیں کھیروں کی طرح کھیروں کا ریڈ دیتے ہیں کھیرے کا ریڈ کیا چل رہا ہے تین سو رو پہ دھڑی ایک سے پوچھا پھر تین سو رو پہ پانچ کلو اور آپ دیتے ہیں میں کیا ریڈ ملتا ہے آگے شیک صاحب آگے شیک صاحب پوچھتے ہیں کھیرے ہے آگے نہیں ہے آہ شیک صاحب کھیرے شیک صاحب کھیرے آہ مولوی آہ کھیرے آہ ریڈی بہت دے تھا کوئی گالی نہیں سنن دیا ہاں شیک صاحب کھیرے شیک صاحب کھیرے سیل پہ تھی بلا جڑا مکرے کھیرے لگتا تھا آج تو وہ بھی بات نہیں سن رہا تین سو رو پہ پانچ کلو کھیرے دیکھتے ہیں اب آگے ہمیں کیا ریڈ ملتا ہے اور اس طرف جا رہاں جہاں کھیروں کی گاڑیاں لگتی ہیں وہاں دیکھتے ہیں کیا ریڈ جلا کھیرے کا در بھی یہ کی گاڑی لگی بھی کھیروں کی یہ کھیروں کی گاڑی لگی بھی ہے سا کھیرہ کی تھا تین سو یہ بھی تین سو رو پہ آئے چلتے ہیں دوسرے شیٹو کے اندر وہاں دیکھتے ہیں کیا ریڈ چیز ہوگا یہاں تو بہت مہنگائی ہے وہاں اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہو سکتی ہے آجندہ یہ آگیا ماما بہت تیدہ مانڈی کا لیٹا بہت تیدہ ہو گیا یہ سدار کی مانڈی ہے اچھوری پیٹی ہے دینوں یہ کچھ ریڈ کا ملا میں مہنگائی ہے تو مہنگائی ہے میں نہیں مہنگ میں لگا جاتا تو مولک آ رہا تھا لوہ جی ملے گئے کھیرے سو رو پہ پانچ لگوں میں باقی تو تین سو رو پہ ریڈ چل رہا ہے آج آج شاپرہ ہی پا دے ہیں لوہ جی کھیرے تلنے لگے ہیں یہ مارے پانچ کلوی کے کشاپر میں بہت یہ جاتے فریدر میں لگا دے نہیں کشاپر روز لگا مانڈی کا خوبصورہ مندر سباہ سکاہ مانڈی کا خوبصورہ مندر سباہ سکاہ مانڈی کا مل گئی ہے دو سو رو پہ کی پانچ کلو یہ سادھ ہی کھیرے والے کے اور یہ چالیس رو پہ کلو ملیاں میں مرچیں اور یہ بھی تولیے رہی ہیں کلو کلو کے شاپر دیکھیں بنانے لگے یہ میرے بڑی مشکل زکیرے ملے ہیں سو رو پہ کے پانچ گلو باقی دو دس کلو ملیاں ڈیٹڈٹس ہو کے ساپ سے اب دیکھتے ہمیں کھولیاں کیا ریڈ پہ ملتی ہیں سروج نکل رہا سروج ساہ کنے لی بٹی ہے کنے لی بٹی سادھ کتنے کی بٹی ہے ایک سو تیس ایک سو تیس کی پانچ کلو گو بی مل رہی ہے ایک سو تیس کی پانچ کلو گو بی ہم لینے جارے ہیں مولیاں اب دیکھتے شاید تھوڑا ریڈ کم ہو گیا مولیوں کا دیکھیں گئے دوبارہ پھر ہم آگے ہیں مولیوں کی جانب اور صبح صبح کا منظر کوف سرد منڈی کا مولی آگئی ہے دیکھیں کہ ماند کینے دیں گا مولیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں یعنی تو دو دو سو روی دو سو روی کی چالیس کلو لے جاتے رہے ہیں اور اب مولیوں کا ریڈ کافی چڑ چکا ہے کہ ابھی پیدا وار کم ہوگی اس کی تھوڑی پانچ سو روی میں بات ہوئی پانچ سو روی کی چالیس کلو دے گا ابھی ہمیں شاپر لے لوں لو ہی دس ساندھے تینے شاپر ملنے سے انہوں رہے ہیں کہ دس ساندھے دو ہوئی پانچ کلو والے آگے دے لو مہنگائی نہیں ہو گئی ہے یہ جو مولیاں بانیاں سے باقی یہ گھر کے لیے ڈھائی کلو والے بغیر رہتی کے شاہر ایک نیانے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے شاپر میں بھی آگ لگی ہے اب یہ شاپر ہم پیک کریں گے اپنے ساتھ انہوں نے مولیاں توڑ لیاں میں نے شاپر میں ڈال لیاں اور یہ مامو بیٹے ہیں مولیاں توڑ کے یہی کہ بٹی یہ ایسے مولیاں پیک کر دیں جو دیکھیں ہم یہ خانس اب اس لیے لگے ہیں اس نے پتے لینے اپنے بگریوں ڈالنے کے لیے باقی مامو صاحب مولیاں توڑ رہے ہیں اور شاپر میں ڈال چکی ہے اب وہ ڈالیں گے بورے میں پہ دیریوں کا سے اسے پتے باپنے انہوں رکھے ہیں اوہ جی مولیاں توڑ ہو گئی ہے اب پیاز جلو والے دیکھتے ہیں پیاز کا کیا ریڈ ملتا ہے ہمیں یہ گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو رفیہ پانچ کلو ہے کوئی ہزار دے رہا کوئی ایک ہزار پچاس رفیہ دے رہا ہم دیکھیں کونسا ملتا ہوئے ہم ایک جالی لے لیں پہلے اس کے لئے پیاز لیں گاجریں مل گئی ہیں ڈیڑھ سو روپے کی دس کلو باقی ریڈ تیز ہے ہم نے یہ لینی ہوئی موٹی ہم نے کاٹنی جا ہوتی ہیں ایک آجر تکی ریڈا ایک آجر تکی ریڈا ایک سو چالیس روپے کی پانچ کلو وہ ہمیں ڈیڑھ سو روپے کی دس کلو مل گئی ہیں بندی ہے پیاز ہے پیاز مل ہے یہ دیرے ایک سو دیاں دو دنیاں اینی مندہ بھائی کیسو دیاں دو دریاں ایک سو گا دس کلو نہیں دے رہا یہ دے بندی بہت ہے جس کو ایکسو لگا دیا بید دس کلو پیاز گئے نہیں دی آپ دیکھتے ہیں کیا ریڈ آگے ملکہ نیمبو کا ریڈ ہو گیا صرف ایک کلو اب ہم دیکھتے ہیں بھائی کے بعد جارے بھائی کے بعد وہ ہمیں کیا ریڈ دیتا ہے جس ہم پہلے بھی لے چاچو نیمو کیا سے ساڑھے تین سو کے پانچ کلو ہم پانچ کلو ہم پانچ کلو موسیقا موسیقا ماشاءاللہ بابا یہ بھی اب یہ سمان اٹھائیں گے یہ سمان اس میں لوڑوں نہیں لگا ہے ایک جدہ سے پھیرا لگے گا یہ ایک پھیرا کیروں کا لگے گا اور ایک مولی کا لگے گا یہ ایسے جی اب یہ گاڑی کے والے کے جائیں گا ایسے جارب میں اگر کیا ہے یا میرےher موسیقا تھوڑی تھوڑی مستی ہو رہی ہے چھابیالے کے ساتھ سوکتا تھا بڑا گھر پہنے ایک پیرا تو لگوا دیا کھیرے وگرارا ٹھوالے مرچے وگرارا اس کے بعد اٹھوائیں گے مولیاں پھر چائشاہ پیائیں گے پھر چلیں گے گھر اب یہ ادرک لکسن رہے گے دیکھتے ہیں کیا ریٹ پہ ملتا ہوا بھی یہ اٹھو پانا ہے یہ ٹوکرا جا رہا ہے یہ گاڑی کے اندر یہ بھی ہے سمان اب رہے گی ہیں مولیاں مولیاں ڈلوائیں گے یہ چھوڑ گیا ہے پھر مولیاں ڈلوائیں گے ڈالر مہنگا انہوں سے بہت مہنگائی ہو گیا مانٹی کے اندر بس کوئی سبزی کو ہاتھ نہیں لگانے اپنی منوازی کا ریل لگایا کچھ سبزیاں سستی ہیں کچھ مہنگیاں جو باہت سے آتی ہو وہ ذرا مہنگی ہیں جیسے اپرلہ سن ہو گیا بہت ریٹا ان کا یہ آگیا ہے گو بی پوائنٹ صبح صبح کا خوبصورہ سورج کی کرنوں کا منظر ہوا ہی یہ مولیاں کا بھو رہا ہونے ہوا ہی مولیاں بھی بھی نہیں ہے میں نے وہ لے کے جا رہا ہی پلے دار اب سارا سمانتے لوڑ کروا دیا ہے سیراپ رہ گئے ہیں ادرک لسن اور چائے بگرہ پیئے پھر انشاءاللہ دل نکلیں گا گھر کی طرف مامو آرہا مامو گاڑی میں سمان لوڑ کر آرہا بھی چلیں گے گھر چائے پینے موسم میں چپش کھانے کا اپنا ہی مدہ ہے یہ بیس روی کی دینا ہے اب چائے پیتے ہیں مزے مزے کی چائے مزے دار بہت اچھی چائے بناتا ہے لڑکا یہاں پہ اب اس کے پاس ہی جا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں چائے پوائنٹ آگیا بہت اچھی چائے بناتا ہے لڑکا یہ مزے آتا ہے چائے پی کے سائی دو چائے دو چائے دے دو بھئی اچھی سی بنا کے دینا نیجی ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے منڈی کی جو سبزی جو بھائی سے امپورٹ کرتے ہیں یہ وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے آئیے درق پانچ سور پہ کلو ہے اور لسن ساڑھے چاہو سور پھلو بکھ رہے ہیں لیکن یہ بھائی سے آتا ہے باقی چیزیں کا ریٹ تو میں نے آپ کو بتا دی کیا ریٹ چلنا آئی منڈی کے اندر آئی تو تھک گئے ہیں منڈی میں گھسٹا آئی پتا تھا مجھے کا ریٹ بہت زیادہ ہوں گے اس لئے میں نے سماک آدھا لیا ہے جتنے پیسوں میں پورا سماک لے کے جاتا تھا اتنی پیسوں میں میں نے آدھا سماک لیا ہے لوئی چاہی آگئی ہے دیکھیں کتنی بڑی مزید ہے بھائی دو کیک تو دےیا بھائی چاہی بھی کے مدہ آگیا پانچ کیکھا ہے دو چاہی بھی ہیں ایک سو تیس سو روپے بھیل بنا ہے اب ادھا رکھ لسن رہے گا وہ دیکھ رہے ہیں پھر لے کے جسے چلے پھر گھر کی طرف چاہتا کوئی ریاض گالا دے 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 دو کیلو ساڑھے چار سو روپے گی ہوگی یہ چار سو روپے گی ہے چار سو روپے گی ہے ساڑھے چار سو چار سو چار سو روپے گی ہے اس کا دوریٹ بہت تیسا چار سو روپے کلو دیسی لتن کی چھوٹی چھوٹی سی دوری ہیں اب جس سے پہلے لیتا ہوں اسی کے باز جا رہے ہیں دیکھیں سوڑے ہاں وہ اترے کر لے کر نہی کر رہے ہیں ہاں درسن پوائنٹ سم relacion دیکھیں كتنا کا ملتا ہے میں تریہاں 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 ساجی کتنا ایک دو گلو دے دیو ہے یہ ساڑھے تین سر پہ گلو ادرگ ادرگ تھا کی ریڑ اے بہت مہنگا ہو گیا سمان ادرگ تھا کی ریڑ ہے ادھرک ہے ادھرک چار سو چالیس روپے بہت ریٹ ہو گئے دیکھ رہا ہے کتنے مہنگائی ہو گئے یہی سو سو روپے کلو میں لے گے جاتا رہا وہ جب ساڑھے تین سو روپے کلو ملی ہے میں دیکھ رہا ہے صبح مائے سے کتنا رشتہ ہی یہاں پر پارکنگ کا ساری گاڑییں چلی گئی ہیں سارے لوگ چلیں گے اپنا اپنا سمان لے گر اپنے جگہوں پر دیکھیں ہماری گاڑی کھڑی ہے یہ بھی چند دنوں کے مہمان ہے کیونکہ گھر بنا رہی ہے سیل کرنی پڑے گی اب ہمیں اب دیکھیں آگے والا کون سی گاڑی دیتا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو صدار منڈی فیصلہ باد کی جو سب سے بڑی منڈی ہے آج ہم یہاں پر آیا ہم نے خوبی جوائی بھی کیا ساتھ سمان میں کھڑی تھا اور مہنگائی ہونے کے باتے ہم نے ریٹی پڑا کیا کیا سپنیوں کے ریٹی مل رہا کیا کیا پتھان ہوا کیا کیا پیدا ہوا ہے جن پیسوں میں سمان لے کے جاتا تھا انہی پیسوں میں مجھے آزا سمان ملے بہت مہنگائی ہوگی ابھی اور زیادہ مزید پہ یکم طریقہ مہنگائی زیادہ ہو جائیں گے یکم کو سار نوے ریٹ دوبارہ نکلیں گے تو ہاپ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لئے پھلیز ہمارے چینل کو لائک سسکرائب اور بیلہ ایک دمانہ مدبوروں کے ویڈیو بنانے میں بہت میند لگتی بہت ٹائم لگتا ہے میں اسی رہا بھائیوں کے لئے آپ کا پیار جو ہمیں یہاں تک پہنچائے گا انشاءاللہ بس ہمارے چینل کو جلدی سسکرائب کرتے ہماری ویڈیو کا آگے جیدہ جیدہ شیکر اور لائک کریں اب ملیں گے آپ سے ہم نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم